بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی ذاتِ با برکات پر اور آلے محمد پر دیکھتی آنکھو سنتے کانوں کو میرا سلام میں ہوں آپ کا دوست محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک یونٹیوب ٹک توک انسٹا گرام چینل ان تمام طرح اپلی کیشنز کے اوپر آپ کو ہماری ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہے جیسا کہ آپ کو بتا کہ ڈیلی میں نت نئی ویڈیوز میں نت نئی پوڈکٹ کے ساتھ آپ کی خدمے میں حاضر ہوتا ہوں تو آج کی ویڈیو بھی بہترین ہے یونیک آئیٹم ہے ایک سنگل آئیٹم ایک سنگل آئیٹم آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہ وہ پوڈکٹ ہے جو کافی ایک لمبے عرصے سے ہمارے پاس غائب تھی یعنی کہ یہ وہ ایسی پوڈکٹ ہے جس کو میرے ویڈیوز نے بہت زیادہ لائک کیا بہت زیادہ ہم سے ڈیمانڈ کیا اور کافی لمبے عرصے تک ایک اچھا خاصا گیپ آ گیا تھا یہ پوڈکٹ میں بس واپس نہیں آئی تھی لیکن آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں آج وہ پوڈکٹ میں بس واپس آ چکی ہے جس کے لیے مجھے بارہا بار میرے ویڈیوز نے میرے کسمرز نے میرے دوستوں میرے بہنوں میرے بھائیوں نے مجھے بار بار کول کر کے پوچھا ہے کہ راشید بھائی آپ کی وہ پوڈکٹ واپس آئی ہے کے نہیں آئی ہمیں اس کی اشرت ضرورت ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں اس پوڈکٹ کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو ایند تک دیکھئے گا ٹھیک ہے جی اور ہم ان تمام تر نیو ویور سے جو ابھی تر نیو ویور سے میری ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا کیونکہ ہم ہر ایک نئی ویڈیو میں نئی پوڈکٹ جو ہے وہ لے کر آزی ہوتے ہیں تاکہ یہ ٹائم ٹو ٹائم جو میری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں تو آئیں جی ویڈیو میں آگے چلتے ہیں ٹائم کو ویس کیے بغیر جو پوڈکٹ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک سنگل بوکس کے اندر مجود ایک ملٹی فنکشن ٹول ہے ملٹی فنکشن مشین ہے ایک ایسی مشین جس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اپنی گاڑی پولش آپ اپنی گاڑی پولش کر سکتے ہیں آپ اپنے کار پولشنگ کا کام کر سکتے ہیں آپ گرینڈنگ کا کام کر سکتے ہیں آپ گرینڈنگ کا کام کر سکتے ہیں آپ سینڈنگ کا کام کر سکتے ہیں آپ اس کو ایز سکروڈریور یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک مشین اور پانچ کام ایک مشین پانچ کام ڈرل مشین سکروڈریور کار پولیشر اور اس کے ساتھ سینڈر اور ملٹی پرپس اس پروڈکٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آئیں اس کو جو انبوکس کرتے ہیں اور دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر جو پروڈکٹ کے ساتھ آپ کو سیسریز کیا کیا ملنے جا رہی ہیں اتنی زیادہ سیسریز کے ساتھ ون بائی ون نوٹ کیجئے گا جی ایک عدد وڑک جو ہے میں نے نکال کے باہر رکھی ہے دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ اور یہ آپ چیک کیجئے گا جی نو یہ تمام تر ایسریز آپ کو اس ون پیک کے اندر ملتی ہے ایک بوگس پیک کے اندر ملتی ہے اچھا جی اب دیکھتے ہیں کہ یہ مشین سب سے پہلے کیا کام کرے گی وہ بھی شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے والٹیج اور اس کی پاور اور اس کے جو آر پی ایم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سر جی اس کے جو والٹیج ہے یہ دو سو سی والٹ ہے یعنی کہ کم بجلی خرچ کرنے والی مشین ایسی مشین جو بجلی بھی کم کھائے کام بھی زیادہ کرے ٹھیک ہے جی تو آپ چیک کر سکتے ہیں دو سو اسی والٹ صرف و صرف دو سو اسی والٹ ہے اور آٹھ سو سے پانچ ہزار پانچ ہزار آر پی ایم پہ یہ مشین کام کرے گی چیک کر سکتے ہیں دو سو اسی والٹ سے لے کر آٹھ ہزار آر پی ایم پہ یہی مشین کام کرے گی یعنی کہ آپ اس مشین کو ملٹی پرپس کیسے یوز کر سکتے ہیں براتا چلوں کہ ڈریل کے آر پی ایم بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں اور اس کی طرح سٹوڈ ریور کے آر پی ایم بہت لو ہوتے ہیں کاٹ پولیشیر کے آر پی ایم بہت کام ہوتے ہیں سینڈر کے آر پی ایم بھی بہت آئی ہوتے ہیں تو ان ہائی اور لو کمبینیشن میں ایک ایسی پڑک ہے جس کے ساتھ یہ تمام طرح کام آپ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر ملے گا ایک ادر چک ڈریل چک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈریل چک کو سیمپل ہی اس مشین کے اوپر لگائیں گے یہ آپ دیکھیں ایزی یوز ایزی فٹنگ بڑی بہتری نیپوڑک ٹھیک ہے جی یہ آپ چک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ملے گا آپ کو ایک ادر ہینڈل اس ہینڈل کو آپ لیفٹی بھی یوز کر سکتے ہیں رائٹی بھی یوز کر سکتے ہیں میں رائٹی ہوں تو میں نے رائٹ سیڈ پہ لگایا ہے جو ملے لیفٹی ہوں اس کو لیفٹ سیڈ پہ لگا سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈریل مشین آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پروپر ڈریل مشین ہے جو ایک گھر کے اندر یوز ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ لکڑی میں سراک کر سکتے ہیں لوہے میں سراک کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ کونکرین میں سراک کر سکتے ہیں اکریلک شیشہ کسی بھی چیز کے اندر آپ نے ڈریلنگ کرنی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک فنکشن ہو گیا اس فنکشن اس کو اس ڈریل چک کو ایزیل اس کو اوپر سے رموو کروں گا یہ آپ دیکھیں گا ایزیلی رموو ہوتا ہے اور سیکنڈ اس کو اوپر لگ جاتی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈسک اب سارا کمال اس ڈسک کا ہے سارا کمال اس ایک ڈسک کا ہے جس کے ساتھ یہ مختلف سیکنڈ تھرڈ کام بتانے جا رہا ہوں تیسرے کام ہے آپ اس ڈسک کو آگے لگاتے ہیں اس ڈسک کے آگے جس طرح کا پیل لگائیں گے یہ مشین وہ کام کرے گی فور اگزیمپل اگر آپ اس کے آگے ریکمال لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکمال لگاتے ہیں جو کہ آپ کو اس کی مشین کے اندر ملتا ہے ایزیلی چپک جاتا ہے یہ دیکھیں جی ایزیلی چپکنے والا ہے یہ ایزیلی بھی دیکھیں اس کے اوپر فورا فٹ ہو چکا ہے یہ ریکمال لگا کر آپ نے اگر اپنے گھر کا گیٹ پینٹ کرنا ہے کھڑکیاں پینٹ کرنی ہے دروازے پینٹ کرنی ہے تو پہلے والا پینٹ اتانے کے لیے ریکمال یوز ہوتا ہے تو ہاتھوں کا زور تو گیا ہاتھوں سے کتنی دیر میں اس کو ساف کریں گے اس مشین کے ساتھ آپ within second within ایک منٹ آپ اپنے گیٹ کے اندر سے اپنے دروازے کے اوپر سے گھرکیوں کے اوپر سے پرانا پینٹ رموو کر کے نئے پینٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے فنیچر پولش کرنا ہے فنیچر کے اوپر پوٹین کی ہے تو وہاں پہ بھی آپ اس سینڈر کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے نا اپنی چھت کو جو ہے وہ پینٹ کرنا ہے دیواروں وغیروں کو پینٹ کرنا ہے اس کو اوپر پوٹیننگ کی ہے تو پوٹیننگ کے بعد اس کے اوپر ایک مار لگتا ہے اس جگہ پہ بھی آپ اس سینڈر کو یوز کر سکتے ہیں ملٹی پرپس میں ملٹی جگہ بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک مار بھی آپ کو اس کے اندر ملتا ہے چار کام آپ کو بتا دیئے تو تین کام بتا دیئے چوتھے کام ہیں یہ پولیشئر کا کام کرے گا پولیشئر کے بھی اندر تین ڈسکیں ہیں تین مختلف سائز ہیں تین مختلف پیڈز ہیں ٹھیک ہے جی پہلا پیڈ لگانے جا رہا ہوں جب آپ چیکنے جگہ جی رف ویکسنگ کے لیے جب آپ رف ویکسنگ کرتے ہیں تب آپ جو ہے نا یہ والا زگزگ والا جو یہ پیڈ یوز کرتے ہیں رف ویکسنگ کے لیے سیکنڈ پیڈ آپ اس میں جو فائن ویکسنگ کریں گے تھرڈ آپ یہ دوسرا پیڈ لگائیں گے جب آپ چیک کر سکتے ہیں اس دوسرے پیڈ کو بھی آپ ایزیلی اس کے اوپر چسپا کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ایزیلی اپلائی ہو جاتا ہے سیمپلی ٹھیک ہے جی کوئی بھی ایسا بندہ جو جو پروفیشنل نہیں بھی ہے اس کے لیے بھی بڑی بہتری چیز ہے پروفیشنل نہیں ہے وہ کیسے یوز کرے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ اس کو کوئی بھی ایسا بندہ جس نے کبھی اپنی گاری کو پولیش نہ کیو وہ کیسے پولیش کرے گا وہ بھی بتائیں گے لیکن دیکھیں جی اس کے بعد اسی دکھاؤں گا تھرڈ میں اور لاس میں یوز ہوتا ہے فائن والا فائن والا پیڑ یعنی کے لاس شائن والا پیڑ جس کے سریعے آپ کی گاڑی کے اندر آپ کے دروازے کے اندر آپ کی کھڑکیوں کے اندر آپ نے کوئی بھی چیز پینٹ کیا یا پولیش کرنی ہے وہاں پہ فنیچر پولیش کرنا ہے ایون کے بچوں کے شو تک پولیش کرے ان تمام تر ماہوں کے لیے تحفہ ہے جو صبح صبح اپنے بچوں کے شو پولیش کر کے دیتی ہیں لیکن تھک جاتی ہیں تو میری بین میری جناب آجی آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ نے سیمپلی مشین پکڑنی ہے اس کو لگانا ہے بچے کے شو ایک سیکنڈ میں پولیش ٹھیک ہے بہترین پوڈکٹ اس کے بعد جو ہے نا دیکھیں جی اس کو بتاتا چاہتا ہوں یہ کیسے کام کرتی ہے پروفیشنل اور نون پروفیشنل میں فرق بتانے جا رہا ہوں پروفیشنل جو بندے ہوتے ہیں نا ان کے آتھ میں کوئی بھی چیز دے دو جتنی مردی ہائٹ سپیڈ پروڈکٹ دے دو ان کے لیے کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے مشکل ہوتا ہے ان کے لیے جو نون پروفیشنل ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی تحفہ ہے میرے بھائی آپ چیک کر سکتے ہیں اس مشین کے اندر آپ کو ملے گی ویریابل سپیڈ ویریابل سپیڈ اس کے اندر مجود ہے یعنی کہ آپ جہاں ایزی لی کام کر سکیں اتنی سپیڈ سیٹ کریں اور ایزی لی اپنی گاڑی پالش کریں اپنا فریچر پالش کریں اپنے کھڑکیاں دروازے پالش کریں تو یہ تمام تر چیزیں آپ خود بھی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے میں بھی کرتا ہوں اگر یہ گاڑی پالش کروانے کے لیے میں اگر کسی ڈیٹیلنگ سرویس میں جاتا ہوں تو کم از کم وہ پانچ ہزار پی چارج کرتے ہیں ایک گاڑی کو واش پرس اس کو پالشنگ ویکسنگ کرنے کا کم از کم پانچ ہزار پی تو پانچ ہزار پی ایک دفعہ اس کو پالش شور صفائی کرنے کا تو اتنی کم پرائز میں یہ پرڈک دوں گا آپ کو کہ اس کے ساتھ اپنے گھر کے آپ تمام تر کام خود کر پائیں گے تو صدی اللہ علیہ وسلم ملٹی میگا پروڈکٹ کی قیمت کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں جو آپ کی گاڑی کی قیمت یعنی کہ آپ نے گاڑی پالش کرائی پانچ ہزار پی تو اس کے ساتھ آپ ہزاروں دفعہ ہزاروں دفعہ پالش کر سکتے ہیں خود ٹھیک ہے جی تو اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے یہ عثمان بردر کی فقریہ پیش کچھ ہے اور آپ کا دوست محمد راشد آپ کو اتنی کم پرائز میں دے گا کہ ہر بندہ اس کو خریدے گا ٹھیک ہے جی تو صحیح اس کی پرائز جو ہے وہ صرف پانچ ہزار آٹھ سو رپیہ ہے پانچ ہزار آٹھ سو رپیہ ہے اور ڈیلیوری بھی بالکل فری ہے ڈیلیوری کا بھی ایک رپیہ آپ کو چارج نہیں کیا جائے گا پورے پاکستان میں ہماری فری ڈیلیوری شیپنگ ہے آل آور پورے پاکستان میں ہم یہ تمام تر چیزیں آپ کو ڈیلیوری کرتے ہیں آپ کی ایک کول ایک ویڈ سیپ کے ذریعے یہ تمام تر چیزیں آپ کے دو سٹیپ پہ پہنچتی ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو پہ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہے بڑی بہترین آؤٹسٹیننگ پوڈکٹ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو میں بلکل پروپر پورے سیٹ کے ساتھ یہاں پہ رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کا جو ہے نا ایک اچھا سا سکرین شور لے لیں اور اس کو اوڈر کرنے کے لیے پورے پاکستان سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطے کے لیے آپ مارے ویڈس ایپ نمبر نوٹ پر مال لیجے ویڈس ایپ نمبر جو ہے 0306 467900 0306 467900 2nd نمبر ہے 0321 3777760321 3777766 تو ان دونوں نمبر پر رابطہ کیجئے اپنا اوڈر بک کروائیں اور جلد سے جلد limited offer سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر کسی دن نئی ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ نئی پوڈک کے ساتھ نئی خدمات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ٹھیک ہے جی جاتے جاتے میں آپ کو اپنی دکان کا ایڈرس بطاتا چلوں ہماری دکان لہو ریلویس سیشن کی گئی چوک اسٹریلیا میں الشیخ مارکر میں اسمان برادر کے نام سے ہے ٹھیک ہے جی